پچھل ریپورٹ کی شروعات ایک افسوس ناک خبر سے کیونکہ ایک افسوس ناک خبر اس اعتبار سے کیونکہ دو لوگوں کی جان چلی گئی ہے اور ہم جس خبر کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں یہ پٹن علاقے کی ہے جہاں پر آج ایک حادثہ پیش آیا بہت خوفناک حادثہ یہاں پر پیش آیا ہے اور اس حادثے میں دو لوگوں کی موت واقع ہوئی ہے جبکہ تین افراد زکمی ہو گئے ہیں مرہ جا رہا ہے کہ تینوں کی حالت جو ہے کافی نازک ہے پٹن ایریا جو کی زلہ بارہ ملاقہ علاقہ ہے وہیں پر جمعہ بارہ ملاسرین اگر شکومی شہرہ پر یہ حادثہ پیش آیا دراصل ایک ٹرک کے ساتھ ایک ویگنار گاڑی کی ٹکر رگی ہے جس کے نتیجے میں اس حادثے کے دوران یہ کیجولٹیز ہوئی ہیں بہت خوفناک حادثہ تھا اور جو بھی اس حادثے کو دیکھتا ہے دھنگ رہ جاتا ہے اور سوالے سے گلتے کس کی تھی کس سے لاپروائی ہوئی ہے یہ ابھی تک اگرچہ معلوم نہیں ہو سکا ہے لیکن فیلوقت کوشش ہی ہے کہ جو افراد زکمی ہیں انہیں ہسپتال لے جائے جائے کیونکہ پہلے انہیں نزدیک کی ہسپتال پٹن لے جائے گیا جہاں انہیں فوری علاج و مالجے کے بعد سرینگر کے ہسپٹلز جو ہے وہ روانہ کیا گیا ہے جہاں پر مزید علاج و مالجہ ان کا جاری ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جب پٹن میں کومی شہرب پر ایک ٹرک سے ویگنار کی یہ گاری ٹکڑا گئی جس میں پانچ افراد سوار تھے اور ان میں سے جو دو افراد جام بھیک ہوئے ان دو میں سے ایک دورانہ سفر ہی جب وہ ہسپٹل لے جائے جارہا تھا تو وہ راستے میں ہی دم توڑ گیا تھا جبکہ دوسرا جو شخص ہے وہ ہسپٹل کی اندر جام بھیک ہوا ہے تو اس طرح سے مزید تین جو ہے انہیں زکمی حالت میں یعنی نازک حالت میں استالے جائے گیا تاہم پولیس نے معاملے کی نسبت کیس بھی درج کیا ہوا ہے اگر تھی یہاں پہ کل ایک ہڑ سڑک آج سا ہوا تھا جو پلحالن پٹن میں ہوا تھا وہاں پہ ایک ہی جان چلی گئی تھی وہی پہ آج یہاں پہ دوسرے دن دو لوگوں کی جان چلی گئی اور تین مزید لوگ یہاں پہ سیریس کنڈیشن میں اب پٹن ہسپٹل سے سری گئے نگر منتقل کے گئے آج جو یہاں پہ ایکسیڈنٹ باقع ہوا بلکل اسی سپارٹ پہ اس وقت ہم یہاں پہ ہیں آج ایکسیڈنٹ میں یہاں پہ جو ویگنار اور ایل پی جی ٹرک کے درمیان ہوا تھا اگر تھی ویگنار یہاں پہ اوڑی سے سری نگر کی طرف جاری تھی اور وہاں سے ایل پی ٹرک آ رہی تھی تو ان کے مابین یہاں پہ زوردار ٹکر ہوا جس کے نتیجے میں یہاں پہ پانچ لوگ پہلے گمگیر ہوئے تھے جن کو یہاں پہ پٹن ٹراما ہسپٹل لے جانے کی کوشش کی گئی وہاں پہ ڈاکٹر اس نے دو لوگوں کو راڈڈڈ قرار دیا وہی پہ مزید تین لوگوں کو اب پٹن ہسپٹل سے سری نگر منتقل کیا گیا یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ آج دوسرا دن بھی یہاں پہ پٹن کے لیے ٹھیک نہیں تھا کیونکہ یہاں پہ آج دوسرے دن بھی دو لوگوں کی جان چلی گئی راہی نسار گلستان نیوز